موسیقی لاہور روایتی کھانے بنانے اور کھانے والوں کا شہر ہے جو ایک طرف تو اپنے خوبصورت باغات اور تاریخی امارتوں کی وجہ سے مشہور ہے تو دوسری جانب مزیدہ نہاری، حریصہ، پائے، چنے، حلیم، مچھلی، کڑاہی اور ٹکا ٹک کی وجہ سے جانا جاتا ہے کھانے پینے کی بات ہو اور لاہوریوں کا ذکر نہ ہو ایسا تو امکن ہی نہیں اگر آپ لاہور کے باس ہی ہیں تو آپ کا پہلا تعریف یہ ہے کہ آپ خوشکرات تو لازمن ہوں گے اگر آپ لاہور گھومنے پھرنے آئے ہیں اور بتیاں دیکھ اور گن لی ہیں تو ٹکا ٹک بھی کھاتے جائیے اگر آپ اندرونے لاہور میں ہیں اور کھانے کا وقت ہو چکا ہے تو گھبرائیے نہیں آپ کو مرضی کا کھانا اور مرضی کا ذائقہ اپنی مرضی کی جگہ پر ملے گا گرمہ گرم اور تازہ کھانے آپ کے منتظر ہوں گے یہ بائید نہیں کہ آپ لاہور کے کھانے کبھی نہ بھول پائیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس کھانے سے کس وقت اور کہاں لطفندوز ہو سکتے ہیں سیری پائی تکا کباب مچھلی کی طرح ٹکا ٹک کی دکانوں پر بھی صدیوں میں رشت بڑھ جاتا ہے شہر کی سوگاتوں میں سے ایک سوگات ٹکا ٹک بھی ہے لاہور میں آپ کسی بھی ریسٹورٹ جائیں تو ٹکا ٹک کی آواز ضرور سنتے ہوں گے ایک بڑے سے طوے پر ایک شخص بکرے کی چامپوں دل گردے کپورے اور مغز کو مکس کر کے ٹکا ٹک کرتا پکا رہا ہوگا یہ لاہور کی مشہور ڈش ٹکا ٹک ہے جس کو کراچی میں کٹا کٹ بھی کہتے ہیں ٹکا ٹک کو پکانے کے لئے ایک خاص مہارت درکار ہوتی ہے جب ٹکا ٹک بنانے والا ماہر ٹکا ٹک بنا رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ماہر تبلہ نواز تبلہ بجا رہا ہے ٹکا ٹک کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ گوش سے بننے والی یہ سب سے مزیدہ ڈش ہے تو اس میں کوئی موالگہ آ رہی نہ ہوگی گاہ کو مقصود چمہ سے توا بجانے کی آواز بھی بہت بھاتی ہے ٹکا ٹک کے میوزک میں گردے کپورے کی تیاری اور گاہکوں کے انتظار کی لاہور میں الگ ہی ثقافتیں گردے کپورے شام کے بعد لاہور کا خاص خوابہ بن جاتے ہیں دور دور سے آنے والے ٹکا ٹک کی دعوت کے وغیر اپنی لاہور آمد کو بے مقصد سمجھتے ہیں یوں تو لاہور کی ہر چیز لا جواب ہے سب سے بڑھ کر بڑھ ٹکا ٹک لکشمی چوک کا سب سے مشہور نام ہے ٹکا ٹک جس کو خالص مسالہ جات میں تیار کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں یہی وجہ ہے کہ اس کو کھانے والے صرف لاہور یہی نہیں بلکہ دوسرے شہروں کے لوگوں کی بھی یہ پسندیدہ ڈش ہے لکشمی چوک کو ٹکا ٹک کا مرکز کہا جاتا ہے جہاں ایک دو نہیں بلکہ اس کی کئی دکانیں ہیں دکاندار کہتے ہیں کہ اس کی تیاری میں بڑی محنت ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ہی علاق ہے کسٹمبر آتا ہے پاس کھڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے آنکھوں کے سامنے ٹماتر پیاز، درگ، مرچیں، مسالہ جات ہر چیز جو گاہ کے سامنے ڈلتی ہے تو پھر کہا نائف دیکھو نا آپ ہر چیز دے رہے ہیں ہم کو اس میں پندہ بنایا نہیں دے رہے، پکا پکایا نہیں دے رہے اپنی مرچی سے گاہ کھاتا ہے، ڈالتا ہے، پکواتا ہے، کھاتا ہے پھر جاتے وقت کہتا ہے بھائی بہت مزا آیا ہمیں بٹکا ٹک میں دل گردے کپورے اور چام کو پہلے صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد مسالہ جات، ٹماتر، پیسا ہوا لہسن، پیاز اور لہسن کا پانی ڈال کر پانچ منٹ کے لیے ڈھام دیا جاتا ہے اس کے بعد کک دم کو کھول کر پانی پھینک دیتا ہے اور ٹماتر کے چھلکے ادا کر ان کو اپنے چمچوں کے ساتھ بری پیستا ہے اس سارے عمل کے دوران ٹکا ٹک کی بننے کی مخصوص آواز گاہ کے دل کے ساتھ کھیلتی ہے اور اس کی بے چینی کو اور بڑھاتی ہے اس کے بعد ٹکا ٹک میں دہی اور کچھ مسالہ جات ڈال کر اسے مزید پکایا جاتا ہے ٹکا ٹک کی تیاری مکمل ہونے کے بعد اسے مکھن کا ترقہ بھی لگایا جاتا ہے اس کے بعد ہری میرچ، ادرک، لیمن اور ہرہ دھنیاں ڈال کر گرما گرم نام یا روٹی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جو ایک بار لاہور کا بڑھ ٹکا ٹک کھا لے وہ دوبارہ ایک ٹکا ٹک کھانے ضرور آتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا